مجھے وائس میسج آیا نمانت کے بعد جی بالکل دس اکتوبر کا دن تھا تھریٹننگ وائس میسج تھا اور انفارچنیٹلی میں نے اسے اب بھی پلے کیا اور میرے خیالہ بیس پچیس سیکنڈ کے قریب میں نے اسے سنا تو جی اسلام علیکم فرینڈز ملزم زہیر نے مجھے سنگین دھمکیاں دی ہیں میں نے تمام میسجز محفوظ کر لیے ہیں مہدی علی قازمی صاحب کا نیا بیان سامنے آ گیا اس ویڈیو میں مہدی علی قازمی صاحب کی زبانی آپ کو سنوائیں گے کہ آخر کار زہیر کی جانب سے مہدی علی قازمی صاحب کو کس طرح ڈرائیا اور دھمکایا جاتا رہا جب پانچ گھنٹے کی شیلٹر ہوں میں ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پر جج سہبہ بھی موجود تھی اور ملاقات کی بقاعدہ نگرانی بھی کر رہی تھی مہدی علی قازمی صاحب اس وقت پور امید ہیں اور چونکہ جج صاحبہ نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں ریپورٹ پیش کرنی ہے کہ ملاقات کیسی ہوئی ہے اس حوالے سے مہدی علی قازمی صاحب کو یقین ہے کہ وہ ایک پوزیٹیو ریپورٹ ہوگی اور جج صاحبہ کی ریپورٹ بھی مہدی علی قازمی صاحب کے حق میں ہی آئے گی کیونکہ ملاقات مکمل طور پر خوشگوار انداز ہے اس میں ہوئی ہے زہیر نے مہدی علی قازمی صاحب کو سنگین دمکیاں دی ہیں مہدی علی قازمی صاحب نے عدالت میں تمام ثبوت جمع کروا دیئے ہیں مہدی علی قازمی صاحب کی چھوٹی بیٹی جو کہ ابھی صرف دو سال کی ہے زہیر نے مہدی علی قازمی صاحب کو ڈرانے اور دمکانے کے لیے اس دو سالہ چھوٹی بچی کی تصویر کا بھی استعمال کیا ہے زہیر نے بچی کی تصویر دو دن تک لگائے رکھی اور جب زہیر کو پتا چلا کہ مہدی علی قازمی صاحب کی جانت سے بقیدہ عدالت میں بقیدہ ثبوت پیش کیے جانے ہیں تو پھر زہیر کی جانب سے اس تصویر کو دو دن کے بعد ہٹایا گیا پہلے بھی زہیر نے چیٹ کی مہدی علی قازمی صاحب نے آج وہ بھی عدالت میں جمع کروا دی ہے اور اس میں بھی دمکی دی گئی تھی کہ کیس واپس لے لیں اور نئی چیٹ بھی زہیر کی جانب سے مہدی علی قازمی صاحب کو صرف کیس واپس لینے کے لیے کی گئی اور دمکیاں دی گئیں مہدی علی قازمی صاحب نے وہ ریپورٹ بھی آج عدالت میں جمع کروا دی ہے مہدی علی قازمی صاحب کا کہنا ہے میں ظالموں کے سامنے ڈٹا رہوں گا کسی صورت بھی ان کی بات نہیں مانوں گا مجھے انصاف چاہیے اور بس انصاف چاہیے ظالموں کو سزا ضرور ملے گی اور عدالت کی جانب سے 29 اکتوبر کو دوبارہ اس کیس پر سمات ہوگی اور انشاءاللہ عدالت فوری فیصلہ سنائے گی اور زہیر ہمیشہ کے لئے جیل میں جائے گا ابھی آپ مہدی علی قازمی صاحب کی زبانی بھی سنیں چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت ہاتھ لگے لیکن آج جو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ترقی کر گئی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کے ایویڈنسز لیے اور وہ کلیکٹ کر کے اندر دیئے ہیں سیکنڈی اس نے اس کے بعد ایک اور حرکت کی کہ اس نے میری جو چھوٹی بیٹی ہے دو سال کی ایز ای تھریٹ اس نے اس کی ڈسپلے فوٹو یوز کی اور مجھے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور وہ دو دن اس کے بعد تک وہ دو دن اس کے وٹس ایپ کے اوپر لگی ہوئی تھی جب یہ کیس یہ جو زمانت خارج کرنے کا کیس جب میڈیا کی میں ہائپ ہوا تو اس نے اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ ہم نہ بھس جاؤں گا تو اس نے ڈسپلے فوٹو چینج گی اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا آپ کو دے رہتا کہ آپ کیس سے آتھ کھا لیں اور بدروہ کریں کیس یا کوئی اور ان کا مقاصد ہے دیکھیں یہ ایکزیکٹلی پہلے بھی یہی بات تھی جو میرے پاس پوری اس کی تو جی فرنڈز ابھی آپ نے مہدی علی قاظمی صاحب کی زبانی بھی سنا کہ زہیر گینگ کس قدر خطرناک ہے اور اس گینگ کی جانب سے مہدی علی قاظمی صاحب کو پہلے بھی دمکیاں دی گئی تھی کہ آپ ہماری زندگی پر بات نہ کریں اور آپ اس نکاح کو قبول کر لیں اور جتنے بھی کیس ہیں وہ واپس لے لیں تو اس کے بعد اداکارہ کی جانب سے مہدی علی قاظمی صاحب کو بقیدہ کال کی گئی اور کال کر کے یہ کہا گیا کہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی فیصلہ ہوگا لیکن اس کے لئے آپ یہاں پر ہمارے پاس لاہور میں آ جائیں اور جس طرح آپ چاہیں گے ہم ویسا ہی کر لیں گے لیکن اس کے لئے شرط یہ رکھی گئی کہ آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں جتنے بھی کیسز کیے ہوئے ہیں ان تمام کیسز کو آپ واپس لے لیں تو آپ کو آپ کی بچی مل جائے گی تو اب ایک بار پھر زہیر کی جانب سے مہدی علی قاظمی صاحب کو ڈرائیا گیا دمگایا گیا اور کہا گیا کہ آپ اپنی بڑی بیٹی کا دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے اسی طرح آپ کی دو چھوٹی بیٹیوں کا بھی ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ کیسز کو واپس لے لیں جس کے بعد مہدی علی قاظمی صاحب اس بار بھی اس گینگ کی باتوں میں نہیں آئے اور نہ ہی اس گینگ سے ڈرے ہیں اور انہوں نے آج عدالت میں وہ تمام ووئس میسجز وہ تمام چیٹ اور زہیر نے جو اپنی آئیڈی پر بچی کی تصاویر لگائی ہوئی تھی مہدی علی قاظمی صاحب کی چھوٹی بیٹی جو کہ بھی صرف دو سال کی ہے مہدی علی قاظمی صاحب کو ڈرانے کے دمکانے کے لیے اس چھوٹی بچی کی تصاویروں کا بھی استعمال کیا گیا جبکہ دوسری طرف یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جس تصویر کو زہیر نے مہدی علی قاظمی صاحب کو ڈرانے کے لیے اپنی آئیڈی پر استعمال کیا ہے وہ تصویر صرف اس ٹیبلٹ میں ہی موجود تھی اس کے علاوہ مہدی علی قاظمی صاحب کے جانب سے اس پکچر کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا گیا جبکہ زہیر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹیبلٹ ہم سے گم گیا ہے اور ہمارے پاس وہ ٹیبلٹ موجود نہیں ہے تو پھر یہ تصویر کہاں سے آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زہیر کی جانب سے اس ٹیبلٹ کو چھپایا گیا ہے نہ کہ وہ ٹیبلٹ گم ہوا ہے کیونکہ زہیر جانتا ہے کہ اگر پولیس کو وہ ٹیبلٹ مل جاتا ہے تو پھر پولیس آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتی ہے اس کا آئی پی ڈریس ٹریس کرنے کے بعد مہدی علی قاظمی صاحب کی بچی کو کن راستوں کے ذریعے کراچی سے لاہور لائے گیا اس ٹیبلٹ کی مدد سے آسانی کے ساتھ پتہ چل سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بچی کو کہاں پر رکھا گیا کتنے دن کے لئے رکھا گیا یا پھر کتنے گھنٹوں کے لئے رکھا گیا تو بس یہی وجہ ہے کہ زہیر کی جانب سے اس ٹیبلٹ کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ وہ ٹیبلٹ کسی بھی طرح کر کے پولیس کے ہاتھ نہ لگے جبکہ مہدی علی قاظمی صاحب کی جو بچی کی تصویر یوز کی گئی ہے وہ اسی ٹیبلٹ میں سے لی گئی ہے تو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب مہدی علی قاظمی صاحب کو زہیر نے ووئس میسٹرز کیے تھے بقیدہ چیٹ کی تھی ایموجی سینڈ کیے تھے تو اس وقت اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا تھا اور اسی ٹیبلٹ کے ذریعے ہی تو مہدی علی قاظمی صاحب کو ڈرائیا گیا تھا دمکایا گیا تھا لیکن اب اگر اس کے پاس وہ ٹیبلٹ موجود نہیں ہے تو اس میں موجود تصویر زہیر کے پاس کیسے آئی جبکہ اگر ہم نور بی بی کی بات کریں تو نور بی بی کہتی تھی کہ ہم نے بچی کو کہا کہ اپنے والدین سے بات کرو اور ہماری بھی بات کرواؤ تو اس وقت بچی نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی نمبر نہیں ہے مجھے اپنے والدین کا نمبر تک یاد نہیں ہے جبکہ اگر ہم زہیر کے انٹریوز اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ واضح زہیر بھی کہتا ہے اور بچی بھی کہتی ہے کہ میں جب کراچی سے لاہور آئی تو میرے پاس سوائے ایک ٹیبلٹ کے اور کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کوئی کپڑے بغیرہ بھی نہیں تھے لیکن صرف ایک ٹیبلٹ میرے پاس تھا